سامین السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی اللہ پاک کی کلام پاک لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی اور اگر آپ فقیر بھی ہیں تو بادشاہ بن جائیں گے کیونکہ جو کچھ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے بزرگانی دین اسلام نے جو کچھ بھی پایا صرف اور صرف اس بلکہ اس کو اسم آزم کہلیں تو بھی کم نہ ہوگا اسم آزم کے ذریعے سے اللہ پاک سے جو کچھ مانگا اللہ پاک نے ان کو عطا کیا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ خزانوں کی بادشاہ دعا ہے یعنی دنیا کی جتنی بھی دولت ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی اگر آپ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد اولہ خرگیارہ گیارہ درود برہیمی پڑھیں اور اس کے بعد تین تیس دفعہ یا زیادہ تعداد ستت دفعہ ہے اگر آپ یہ دعا ستت دفعہ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے یعنی کہ یہ سفار کی دعا ہے اللہ پاک سے معافی مانگنے کی دعا آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہار مراد پوری ہوگی اور رزق اسمان سے بارش کی طرح برسے گا آپ کے گھر سے ہر قسم کی برائی دور ہو جائے گی ہر وبا ہر بلا ہر بیماری ساری آفتیں جو ہیں وہ اس اس میں آزم کے ذریعے سے ٹل جاتی ہیں بڑی سی بڑی پرشانی مصیبت ہیں اگر آپ کو گھیرے ہوئے ہیں آپ کو پرشان کی ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے آپ کے پاس تعلیم ہیں ڈگری ہیں لیکن آپ کے پاس روزگار نہیں ہیں اور آپ پریشان ہیں کسی کسی کی بھی پریشانی ہے چاہے کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی وبا ہے اس وبا اور بلا اور بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ ایسی دعا اتنی سپر پاور دعا ہے کہ اللہ پاک سے آپ اس دعا کے ذریعے سے سخفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ہر مراد پوری فرمائیں گے اور اللہ پاک سب سے بڑی جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور انسان اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں وبائیں بلائیں بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں اور اس کو ہر طرح سے سکون اور آرام ملتا ہے آپ نے یہ اکیس دن روزانہ ستر مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنی مراد کو پہنچیں گے استغفراللہ لازی لا الہ الاہ والحی القیوم یہ آپ نے ستر مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے